ڈینگی مچھر پہچان اور انصدار ڈینگی بخار ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جسے ایڈیز مچھر بھی کہا جاتا ہے اس مچھر کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اس پر سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اس مچھر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک کو ایڈیز الپوپکٹس اور دوسری قسم کو ایڈیز ایجپٹائی کہتے ہیں ایڈیز الپوپکٹس کے سر کے ذرا پیچھے موٹی سفید لکیر ہوتی ہے جبکہ ایڈیز ایجپٹائی کے سر کے پیچھے ہلکے سفید رنگ کی دو لکیریں ہوتی ہیں اور دونوں سائیڈوں پر سفید رنگ کی ایک ایک بیسوی لکیر ہوتی ہے مادہ مچھر پانی میں یا نمدار جگہ پر سیاہ رنگ کے انڈے دیتی ہے جو آم آنکھ سے مشکل سے نظر آتے ہیں پانی ملنے پر ان انڈوں سے تین دن میں بچے نکل آتے ہیں جن کو لاروے کہا جاتا ہے لاروے سنڈیوں کی شکل کے ہوتے ہیں جو پانی میں تیزی سے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لاروے سانس لینے کے لیے اپنے جسم پر لگی ٹیوب جسے سائیفن کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ٹیوب کے ذریعے سانس لے کر دوبارہ نیچے چلے جاتے ہیں اس سائیفن ٹیوب سے دینگی مچھر کے لاروے کی پہچان کی جا سکتی ہے دینگی مچھر کے لاروے کی سائیفن ٹیوب دوسرے مچھروں کی نسبت موٹی چھوٹی اور سیاہ رنگی ہوتی ہے مچھر کے لاروے ہفتہ دس دن کے اندر ایک ہی طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کو پیوپا کہتے ہیں مچھر کا پیوپا پانی میں رہتا ہے اور ایک ڈیڑھ دن بعد بالغ مچھر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے دو پر اور چھے ٹانگیں ہوتی ہیں ملاب کے بعد مادہ مچھر انسانوں کا خون چوستی ہے اور پھر پانی میں انڈے دیتی ہے مچھروں کے لاروے کی پہچان ٹارچ اور مہدب اجسے سے کی جا سکتی ہے ڈینگی مچھر کم پانی کسی برتن یا آرزی کھڑے پانی میں انڈے دینا پسند کرتا ہے گھروں میں پانی کی ٹینکیاں پرانے یا نئے ٹائر جن میں پانی کھڑا ہو پرندوں کے پانی پینے والے برتن روم کولر میں کھڑا پانی ائر کنڈیشنر سے گرتا پانی ٹوٹی یا نل سے رسطہ پانی گھروں میں گملے اور فوارے شاپنگ بیگ خالی بوتلیں اور کھانے پینے والی اشیاء کی گلی محلوں میں پھینکی ہوئی پیکنگ ڈینگی مچھر کی افضائش میں آپ کردار ادا کرتی ہیں ڈینگی مچھر کے انصداد کے لیے تمام جگہوں کی صفائی کریں فالتو اشیاء اور کورے کرکٹ کو ٹھکانے لگائیں اور مچھر کی افضائش کے تمام ذرائع کا خاتمہ کریں اپنے گھروں کے اندر اور گلی محلوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں گملوں پرانے ٹائروں اور ایسی دیگر اشیاء میں پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر انڈے نہ دے سکیں گھروں کے اندر مچھر مار سپریے کروائیں ڈینگی کے انصداد اور وائرس سے متاثرہ افراد معلومات مدد اور رہنمائی کے لیے حکومت پنجاب کی ہیلپ لائن 0800 99000 پر مفت کال کریں معاشر کے تمام طبقوں کا فرض ہے کہ وہ مچھر کے انصداد کی مہم میں فعال کردار ادا کریں تاکہ مشترکہ کوششوں سے اس وبا پر قابو پایا جا سکے حکومت پنجاب